موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں سادی امام اور آپ دیکھ رہے ہیں سما کے مہمان آج میں موجود ہوں بہت خوبصورت شہر مجھے بہت مصند ہے ہمیشہ بہت مزہ آتا ہے جب جب میں آتی ہوں کھانے پینے کا مزہ ہے گرینری بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے سادی کے بڑے مزے کی بنیوی ہے میں انجوائی کرتی ہوں میں ہمیشہ کہتی ہوں جائے وہ سیاست دان ہو یا کوئی یہاں کی پرسنالیٹی ہو میں کہتی ہوں آپ لوگ بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں اور یہ ہے خوبصورت شہر لاہور آج خوبصورت شہر لاہور میں ایک خوبصورت پرسنالیٹی سپر آپ کو مروایا ہے کیونکہ اس فیلڈ میں واحد ہیں جنہوں نے کام شروع کیا اور اس وقت شروع کیا جب لوگ اس فیلڈ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے جان نہیں پا رہے تھے وہ بیٹوشن ہونے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اتنی ارلی سٹیج میں اتنے ارلی ایریا میں جا کے کام کیا کہ جب لوگ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ بیوٹی میک اپ کاسمیٹک کتنی امپورٹنڈ لائز میں اس میں آئیں چھا گئیں اپنی لائن لے کر آئیں میک اپ کی تو چھا گئیں سب سے خوبصورتی یہ تھی کہ وہ ایک حلال پروڈیکٹ جو آپ کے پاس آتی جو آپ کی سکن کو ڈیمیج نہیں دیتا دوسرا یہ کہ جب انہوں نے سوچا اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ انہوں نے سوچا یہ ہم کہتے ہیں نا کچھ فیصلے ہم کرتے ہیں اور کچھ فیصلے ہمارا رب کرتا ہے اور جو رب فیصلے کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت فیصل ہوتے ہیں تو ان کی لائف میں اسے کونسی چیزیں آئیں تھی جہاں انہوں نے سوچا کہ مجھے اب یہ دنیاوی جو زندگی ہے اس سے نکل کر دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لئے کام کرنا ہے اور پھر انہوں نے بنائی سمائل اکیل پھر سے مسکراؤں جی ہاں آپ سب سمجھئے کہ ہوں کہ میں بات کر رہی ہوں مسررت مزباز صاحبہ کی تو آج ہم مسررت آپس سے ملیں گے ان سے جانیں گے لیکن ان کی ریل والی مسررت مزباز میں کوشش کروں گے میں بلواؤں کیونکہ ان کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے آئیے ملے لے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا آپ کیسی ہو بھائی بلکل ٹھیک بزہ میں آپ بتائیں بلکل ٹھیک تھا کتے پیاری لگ رہے ہو بھائی یہ پیدا تھا جبکہ آپ اسی بیوٹیشن سمجھتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو بتائیں سب جیزیں اور سے دیکھ لیتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اس نے اپنے ہی گھر سمجھنے کی پوری کوشش کر بیٹھوں میں اتنی دیر سے انجوائی کر رہی تھی باہر پھولوں کو گرینری کو اور آج میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے کو میں ان سے آپ پاس سے ملوا سکوں جن کو میں تھوڑا تھوڑا آلیا جانتی ہاں 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 اتنا عرصہ تم لوگوں کے ساتھ زندگی کا گزر ہے مجھے تو لکھتا ہے چھوٹی سی سادیا بڑی ہو گئی ہے یہ تو ہے جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں زندگی کے گزر جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کے ساتھ زندگی میں یہ دونوں خوبصورتیاں رہی ہیں آپ نے ایک وقت تھا جس میں آپ نے زندگی گزار دی ایک وہ ٹائم بھی آپ نے اپنی لائف میں دیکھا اور وہ ایک ٹاف ٹائم تھا اس وقت کی لائف کو تو میں بہت پیچھے لے کے جا رہا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل ہم جب بہت زیادہ شوز دیکھتے ہیں ہمیں سوشل ایشوز آتے ہیں ہماری شادی سسٹین نہیں کر پاری ہماری مزاجوں کے پر کے تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے اور کہاں اپنی غلطی ہوتی ہیں جو بندہ بعد میں ریالائز کرتا ہے کہ شاید یہ میری غلطی تھی میں اس کو بہت بہتر کر سکتی تھی میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کا کل تھا وہ ایک ایسے ایکسپیرینس تھا جو آپ کو پرپیر کرتا ہے آنے والے کل کے لئے ٹھیک ہے نا آپ وہ غلطی دوبارہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر بھی لوگ کر جاتے ہیں تو اس وقت جب کہ آپ چھوٹی ہوں عمر میں آپ کا اتنا ایکسپیرینس نہ ہو وہی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے خواب تھے وہ پورے نہیں ہوئے لیکن میں نے یہ بھی وقت کے ساتھ ہی سیکھا ہے اور بہت جل سیکھا ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ پلان کرتے اس طرح کرنا ہے یہ کرنا ہے اس طرح آگے بڑھیں گے لیکن جو بڑا پلان ہے نا وہ اللہ ہے میں نے اپنے انٹرو میں بولا ہے کچھ فیصلے وہ کرتا اور کچھ ہم کر رہے ہوتا ہم اپنے فیصلوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ نامکمل ہو گئے یا ہم کامیاب نہ ہوئے تو ایک شکوہ ایک شکایت دل خفا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا لیکن جب آگے بڑھ جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت صحیح ہوا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتی سبب جب آپ نے یہاں آکے اپنا سیلون کھولا اس وقت پاکستان میں کسی کے پاس دلھنے اس طرح خوبصورتی سے بن سکتی یا بیوٹی کو لے کے اتنے سیریس نہیں تھے لوگ چند ہی لوگ تھے آپ تھی آپ کے بعد نبیلا اور انہوں کو پھر ہم لوگوں نے جاننا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا تو اس وقت کے دور میں جب آپ گئیں اور ایک بزنس فاملی صاحب کا تعلق تو کبھی گھر والو نے یہ نہیں بھی نہیں کہا کہ یہ کس کام پہ پڑ گئی ہو بھئی یہ تو کام میں بالکٹنا اور گھر والو نے نہیں کہا رشتہ داروں نے کہا کہ مسوا صاحب آپ کو کیا ہو گیا آپ کے بیٹی کے لیے یہی کام رہ گیا تھا تو اس وقت میں امیشہ میرے مائے پیارنس مائے فیملی ہم لوگ بہت پیار سے جوڑے میں رہتے ہیں تو میں نے ڈیڈی کو یہی کام میں نے کہا ڈیڈی یہی لوگ ہیں جن کی بیٹیا میرے پاس آئیں گی بننے کیلئے اور وہ وقت دور تو نہیں تھا اور اب ماشاء اللہ سے پورے پاکستان میں ڈیپلکس کی 76 برانچز ہیں جہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں دیکھے نا آپ کتنے زیادہ لوگوں کو آپ کام بھی دے رہے ہیں بہتک 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 حو progressed یہ کامنے کے لیے داؤپاد خور فوزان میں دیکھنا چاہتا کھنا اور زیادہ جو کہ تیزاب سے جلائی گئی ویرکیروسین ان بچیوں کا کانفیڈنس تو دیکھو کہ وہ ان سب کے ساتھ کام کر رہی ہیں کلائنٹس جو ہے نا وہ لیک دم سے پیچھے ہوتا ہے پھر کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ مجھے کہتے ہیں مسارت ہی کیا کر رہی ہو تو پھر میں کہتا ہوں چونو آپ کے پاس چوائسی آپ پہ ہی اور چلے جائیں یہ بچیاں تو نہیں جا سکتی چاہے یہ بتائیں آج آپ کو جو ہم دیکھتے ہیں بہت دھیمہ مزاج بہت شاہستگی سے بولنا یہ شروع سے مسارت مزوہ ایسی تھی یا کبھی اگرسپ بھی رہی اموشنل بھی رہی اپنے اموشن بہت جلدی شو کر دینے والی رہی غصہ بھی جیسے آتا ہو یہ کیسے آپ کی ٹرانسفورمیشنل آپ کے مزاج کی یا شروع سے آپ کے مزاج آسکتا ہے دھیمہ پن ہمارے پورے خاندان میں دھیمہ پن جو ہے وہ میری ماں میری والد صاحب ہم سب بہن بھائی اموشنل ہونا یا اپنی تکلیف کو شیئر کرنا وہ میرا خیال میں ہر کوئی کبھی نہ کبھی کرتا ضرور ہے اس کا ریاکشن جو ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی کمزور لمحے میں کسی ایسے اموشنل ٹراما سے گزرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے آپ سے وہی والی بات کے آپ کے الفاظ ہی کسی کو تکلیف دے دیں تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ اور یہ ہمارے ماں باپنے میں بہت اچھے سے سکھایا ہے زندگی میں آپ کو جو مضبوط سہارا وہ آپ کی فیاملی آپ کے پیچھے کھڑی رہی سٹرونگ بن گئے اور اس نے آپ کو دونوں دفعہ میں یہ کہا کہ ہم ہے نہ کیا ہوا زندگی کی کتاب میں غلط پنے آہی جاتے ہیں ضرور نہیں ہر پنہ پڑھا جائے کبھی کبھی کچھ پنے آدھے پڑھ کے پلٹ دیر جاتے ہیں یہ ہے زندگی چوٹی سی جناب مجید گفتوں کو بھی ہم کریں گے سما کے مہمان میں آج میری مہمان ہے مسرط نیسپا صاحبہ واہ یہ یہ سر اور میں پلیٹ کلیکشن جو کہ مختلف ملکوں میں جہاں 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 یہ میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیسے ادھر چھپکلیوں یہ کیا شوک ہے مطلب پلیٹے اور چھپکلیاں جمع کر دے گا سستی سستی سے بہت زیادہ یہ ہاں کی کرییشن ہے مجھے کلرز بہت پسند ہیں زندگی میں مجھے رنگ پسند ہیں جیسے آپ نے شنگلیر رنگ دیا کو چھمکا چھمکی نہیں پسند ہیں نہیں پسند ہیں میں نے اس کے سارے کرسٹلز کو رنگ کر دیا ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا یہ تو بہت ہی کوئی قدیم ہے میں نے کہا جی جی بالکل اپنے ہاتھوں سے اس کو قدیم کیا اس کو قدیم کر دیا یہ چھوٹا سے ایک فایر کا ایری ہے اور یہاں پہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ چسپا ہے چسپا ہے جو سینے میں جھڑا ہوا ہوں دیکھیں نا جسیروں کی شکل میں یہ میرے ماں باپ جب ان کی شادی ہوئی تھی نا کتے پیاری ہیں نا یہ کھڑی کہ آپ دونوں کی جو ان کا محسے آ رہے ہیں وہ آپ سارے بچے آئے ہیں ہاں یہ سارے کیا سارے ماشاءاللہ سے یہ سب میرے بہن بھائی بچے دیکھو میرا بھائی کتنا ڈیڑی سے ملتا ہے بہت اور یہ دیکھو کون ہے حسینہ ہے نا کون ہے حسینہ آو تصویر کے جی یہ میری والدہ یہ میرا بیٹا میری چھوٹی بہن اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا انتقال ہو گیا جب اس دنیا میں نہیں ہے یہ خوشبخت آلیا میری بہت پیاری دوست اور آپ کو فریال گوھر کے دیکھیں پہلا میک اپ یہ ہم نے کیا تھا 1980 کی بات ہے یہ اب جو یہ سڈی آئے گا اس میں میڈم کی برسی بھی کبھی آپ نے میڈم ساتھا جی وہ ایک کل کیا تھا اور ان کا تو قصہ بہت مزیدار تھا کیونکہ وہ وہ مجھکل سے آپ کو کمفوٹیبل میں ہوتی تھی تو انہیں نے کہا کہ آپ ہیں میں نے کہا نہیں میں خود کروں گی پہ بڑی مشکل سے میں نے ان کے زرہ سے کچھ کیا کوئی کلر بغارہ سو اچھے چل آجا کیونکہ نہیں انہیں اسٹائر میں بول کے دکھائیں مجھے آپ پہ یہاں ہیں تک کہ ہمارے بیگراؤنڈ بڑا خوبصورت آئے گا کیونکہ نے حسین آپ نے ڈرائی فلارز ہو کیا ہے یہ سب اصلی ہے مجھے مکتلی فوقات میں جو لوگ آپ کو دیتے رہے ہیں دیکھیں آپ سب کی محبتیں ہاں ٹنگی ہی ہیں ٹنگی ہی ہیں ٹنگی ہی ہیں پس وقت کے ساتھ جیسے محبتیں کام جاتی ہیں تو اس لئے ان کے رنگ بھی اُڑ گئے پس چلوش اب میں سب سے چاہی آوائی پی لیں ہاں چلی آئے پس میں نے جوز بھی نکال ہے اوہ واو فریش اورنج جوز آج ہی ہے آپ خود اپنے گھر میں کتنا ہاتھ بٹاتیں ابھی کوئی دل کرتا ہے کہ گلجو میں بھی کچن میں دیکھوں ہاتھ لگاتی ہوں ہاتھ لگاتی ہوں ہاتھ لگاتی ہوں میں مہینے میں ایک دفع ریدہ اور اس کے بچے جب آتے ہیں ریدہ مجھ سے ہمیشہ کہتی ہے کہ ہمیں خاکینہ بنا دیں مجھے آہ تو وہ مزیدار سا اس کو انڈے کا خاکینہ بنا کے ضرور دیتی ہوں باقی یہ کہ چھوٹے چھوٹے سے پراتھے اس کو پسند ہیں کوسر بیٹے ذرا وہ پراتھے تو لے کر آئی ہے پراتھے کھائیں گے آپ کی خسی بڑی مشہور ہے یہ ہے میں نے کہا کہ آپ کو بھولی مشہور ہے مزیدار سبیلانگی کیونکہ ہماری پرسنالٹی ہم پر اوشاد ہو جاتی ہے ہم نے محکا مل گیا پلیز مجھے نکل لے دو اپنے اندر آپ نکلے نکلے اور ہمیں کھالے لے دیں آپ ہمارے ساتھ بھی رہے کیونکہ ہمیں ابھی کار لنچ پہ جانے لیکن مجھے چکو کیا ہمیں ہمیں میں چانتی ہوں کہ تم میرا نما کھاؤ اور میں ہلالی بہت شروع سے کاری کاری ہوں دیکھیں ہم ہے ہم ہے ہم ہے ایتھے ہمیں گے ڈاکٹر پاوزیا ہمیں گے اس نے ملحبا کیا مجھے انتیک ہے اس کے لئے انتیک ہے اس کا انتیکہ اللہ لکٹی کلکٹر ہے اس نے ان کی کلکشن دیکھنے کے لئے اسلام علیکم کیسے ہوں ہمارے کے لئے مہمان لے اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ سلام علیکم ہم بھی سیترا ہی ہے ہم بھی سیترا ہی ہے لیکن ہم نے اپنے کلیکشن سرور دیکھیں بلکل دیکھیں سرور دیکھیں ہم نے بھی سیترا جاتا ہے اگر آپ کو کئی نئی چیز مل جائے تو مجھے بتائیے گا ایل بھی ویری اپسٹ زبردار یہ آج آپ کی فاملی کا لنچ ہے جی آج میری فاملی کا لنچ ہے میری بچے باہر سے آئے وے ہیں بھائی کے بچے تو آج سیت کے تم بچوں کو لے کر آجاو اور آکر دال روٹی کھا لیں آپ نے ان کی کلیکشن دیکھیں اور ونڈرفول فیملی تینکیو مصرحبا کہ اس بہارے ہم ایک خوبصورت فیملی سے بھی ملے یہاں جب فیملی کا ذکر آتا ہے تو میں ضرور پوچھوں گی کہ آپ کی فیملی کتنی استراب ہوتی ہے یا کتنا انجوائی کرتی ہے آپ کی جو سوشل وقت ہونا ہے میرا تو میری فیملی جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتی ہے اور ہم لوگ ویسے بھی ایک بہت ہی ویل نیٹڈ فیملی ہے یعنی کہ ماں، باپ، بہن، بھائی، بچے، بچے کے بچوں ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ انکمپلیٹ ہوتے ہیں نہ مکمل ہوتے ہیں اگر گھر میں کوئی تقریب ہو اور کوئی نہیں آیا ہو you all miss you know that person but apart from that smile again foundation کے لیے میں یہ ضرور واقعہ بتاؤں گی کہ میری بھائی کی بیٹی چھوٹی تھی تو اس نے لیمنیڈ اور کوکیز بنائی اور اس نے مجھے کچھ پیسے لا کے دیا 782 یا 872 تو میں نے کہا oh thank you so much بیٹے آپ نے کیا تو یہ کس نے آپ نے کس کو بیچا کہ یہ سارے گھر والوں کو ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے سونا تھا کہ آپ کی یہ جب آپ smile again آپ نے فانڈیشن بنائی بہت سارے یہ کہتے ہیں کچھ لوگ اچھا بھی سوچتے ہیں کچھ لوگ غلط بھی سوچتے ہیں تو آپ کو بھی یہ بہلا کہیں نا کی ریکشن لوگوں کا آتا ہوگا تو کہیں تکلیف ہوتی ہے ہرت ہوتا ہے کہ آپ اپنے طرف سے بلکل پوزیٹیو چل رہے ہیں اور ایک بندہ اس میں ایک نیگٹیویٹی دھون کے لیے آئے ہر چیز کے ساتھ نیگٹیو پوزیٹیو بلکل اچھائی و برائی ہوتی ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کرنے کا موقع دیا اور میری خیال میں آپ کو جب ہنڈرنسز آتی ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی نیگٹیویٹی کا پہلو آتا ہے تو اس پہلو کو ختم کرنا اور اس ہرڈل کو اس ہنڈرنسز کو ہٹانا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ چیزیں میں یس انیشلی آپ کو یہ چیزیں آپ کا دل خفہ ہوتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ پھر شاید یوسٹو ہو جاتے ہیں یا میں اس کو ہنڈل کرنے کی صلاحیت اور اللہ تعالیٰ بہتر پر دیتا ہے اگر میں وہ سکول اور کالیج والی مسلمت مذبہ کو جاننے ہی کوش کریں تو کس طرح کی کہ آپ اتنی اتنی حسین ابھی آپ تو اپنی جوانی میں تو آپ کیامت ڈھاتی ہوں گی نہیں نہیں تھی کیا چھیڑ دیتا آپ کو گھر با دیتا میرا نا سر گول ہے تو مجھے پتہ نہیں گنجا کیوں کروا دیتی تو مجھے پورا محلہ اور گھر سمیں میں سب کدو کہتے تھے میں نہیں چھیڑ تھی اب تو میں کدو کھانے سے چھڑ جاتی ہوں نہیں اسکول کالیج کی زمانے میں اصل میں یہ جب ہمارے زمانے میں اتنے کانشیس بھی نہیں تھی بچیاں ہم لوگ بھی نہیں تھے مطلب ہم چھ بہنے اور ہماری اممہ ہم سب کے ایک ہی جیسے کپڑے بنا دیتی تھی یہاں یونی فارم مطلب اچھے جیسے اید بکر اید میں ہم نے ہم نے گھرارے پہن لیے ہر ایک ہاں گھر آ رہا ہے مطلب آپس مدل مدل کی ملی دو بار اپنے سوائے میرے ایک بہن تانی کے جس سے آپ ملی بھی ہیں تانی ہی ہمارے گھر کا جن تھی اس کو ہر چیز کو میں نے نہیں یہ میں نہیں پہنوں گے مجھے ڈیفرنٹ لاکے دیں اچھے ڈیڈی وڈ گے دے بیسٹسٹ ہے وہ ہی ٹانی کو وہ پسند نہیں آتی تھی یہی میری پسند نہیں ہے ہم ہماری دو چھٹیاں ٹائٹ کر کے بانھ کے اور ریبنیو لپیٹ کے اہن پہ دو وہ بن جاتے دے τα تانی نے مگر وہ اس کو کچھ فراخ نہیں پڑتا تھا ھی اب ہم لوگ آگئیں دپلیکس بیوٹی کلنگ انسٹیٹیوٹ میں جناب یہاں مہد اپنے آپ کو بڑا خوبصوری سا بنانے والی ہوں بھی اور آپ لوگ تو ایسی آتے آتے رہتے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں میرا خیال ہے چاہے وہ کراچی ہو وہ اسلامباد ہو وہ لاہور ہو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دپلیکس نہیں گیا نہیں گیا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بہت شوق تھا کہ میں ان سے میک اپ کر رہا ہوں کوئی ایک شو مینوں نے میرا میک اپ کیا اور اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت دوست مون جب ان کے دلیرے سایا ہے اور اس کو ہم ترستے اس کے ہاتھ کے میک اپ کے لئے سلمہ مجھے آپ سے ملنا ہے ایسے نہیں ایسے کر کے ملنا ہے ایسے والا ملنا ہے سلمہ ہماری بہت بہادر بچی ہے اور شی تیکس کیر افار ریسپشن زبردست اور سلمہ خود بتائیں گی سلمہ یہ کتنا تم مجھے بتاو جب لوگ آتے ہوں گے تمہارا دماغ کھاتے ہوں گے آپ بھی اپورنمنٹ دے دیں پلیز پیسے کم کروا دیں گی سب ہوتا ہے نا ڈسکاونت میں نہیں دیتی لیکن اپوائیمنٹ فکس کرتی ہوں ان کی اور ان کو اچھی سرویسز دیتی اور ہمارے کلائنٹ ساٹیسفائی بھی ہو جاتے ہیں سلمہ یہ کیا ہوا تھا یہ میرا میں جلگی تھی میں چھوٹی تھی میرے ماموں کی شادی تھی ایک جیس سوٹا سا ایکجینٹ ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا یہ وہ مبتیوں کے ساتھ ہوا تھا نا میں روز روز کے ساتھ ہوا تھا روزز؟ ہاں جی پھولو کا آنے کی تھی بید روزز ہوتے ہیں سلمہ جو ہیں بید روزز ہوتے ہیں اور ابھی جو آپ ان کے ہاتھوں میں مہنی دیکھ رہی ہیں وہ اس لئے ہیں سلمہ بتاو کیا ہو رہا ہے شادی ہوئی ہے انہیں والی ہے ابھی اس کی مندی ہوئی ہے ابھی ریسل نے میرے انگیجمنٹ ہوئی ہے بہت ببارک ہے سلمہ تو میرے نا اوپر سے نیچے آنے سرپ پہلے پہلے مٹھائی میں ہوا کے رکھنا ضرور آپ پہ یہاں کتنے آپ کے پاس اسران کے بچے آتی ہیں آہ یہ ہمارا ہیڈ آفیس ہے تو یہاں پہ ہر بچی کا ریجسٹریشن تو ہوتا ہے لیکن اس وقت یہاں پہ چار بچیاں کام کر رہی ہیں میں آپ کو کام ان سے ملواتی ہوں ان فیکٹ یہ جو بچی ہے ہماری یہ بھی آپ کو یہاں کام کرتے ہوئے نظر آئے گی اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے مگر یہ کہ ان کی کانفیڈنس آپ ساری بچیوں کو کہیں اپنے اپنے کاموں پر لگیں تاکہ ان کو دکھائیں ہم اندر جا سکتے ہیں کیونکہ آج کل میک اپ پہ بھی بہت توجہ ہو رہا ہے برائیڈل سیزن ہے اور وہاں پہ ہماری برائیڈ بھی بن رہی ہے جس کو ہماری سبا کر رہی ہے سبا بیٹے انہوں نے اپنے نا وہ لگوانا تھا ہمارے بہاروں پہ بیس بہارا تو آپ ان کا لے کے لے گئی ہے یہ سبا والیکم السلام سبا یہ مجھے باتا ہوں یہاں کے اور یہ کانفیڈنس پا کے کیسا لگا تھا؟ بہت اچھا لگیا یہ ہوا کیا تھا؟ سوری میں تکلیف دے چیزیں لیکن میں پوچھوں گے جی میں مدرسہ پڑھنے جاتی تھی تو راستے میں وہ لڑکا مجھے تنکتا تھا اس لئے میں بھائی کو بتایا تو ان دونوں کے لڑائی ہوئی اس لئے اس لئے اس نے میرے اپر غصے میں آکے پہند لیا پیزہ پھیک تو پھر کون لے کر تمہیں آیا؟ ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے میں ہم کا دیا تھا ترہس تو انہوں نے بتایا تھا اس لئے ہم ہی در آگے تو میں ہم نے ہماری بہت مدد کی ہے میں پہلے سے کافی بہتر ہوں اور پہلے تو میرا دل بھی نہیں لگتا تھا اب تو میں بہت خوش ہوں میں اتنا پیار کرتی ہوں میں ہم کے گھر میں رہی ہوں میری گھر میں رہتی ہیں یہاں پہ ماشا اللہ سے سیکھ رہی ہے بہت جلدی بہت اچھا سیکھ رہی ہے میک اپ کے طرف اب اس نے رجان اپنا دکھایا ہے مینی کیور پیڈی کیور بہت کچھ شروع کر دیا ہے یہاں پہلے تو مزبوط سے لڑک بہت چلی گئی ہے تو آپ نے بہت بہت بھی تو بتاو جوسفین جس طرح آجائی ہے جس طرح آجائی ہے میں باجی کے پاس ہاں نہیں میں باجی کے پاس جیسے جیلیس نہیں ہوتی جب باجی کے پاس کی خردہ تو بہت تھوڑ سے جیلیس ہوتی اللہ ہاں چلو بے جوسفین اب بتاو میرے نام جوسفین ہے میں سکن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈو اور جب میں یہاں پہ آئی تھی مجھے کچھ نہیں آتا اور میں کسی کو فیس بھی نہیں کرتی تھی اور پھر جب مجھے باجی کا پتہ چلا اور میں پاس ٹرینٹ بھی نہیں تھا میں نے یہاں پہ کول کی تو باجی کہتی ہے فوراں سے آجائیں وہ دینے جو میں روئی تھی بہت زیادہ اس کے بعد آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اس کے بعد آپ نے سوچنے پہ رولاؤں گی سک کو نہیں وہ بھی خوشی کے آنسو ہسا ہسا کے اب میں وہ لڑکی ہوں جو کسی کو فیس نہیں کرتی تھی اب کلائنٹ میں نے پیچھے پیچھے ہوتے اور میں آگیا گیا ہوتی اس نے باجی کی وجہ سے اور میں دیزائنر بھی ہوں باجی نے مجھے کورس کروایا اور ایک مین چیز بتاتی آپ کو ہمارا گھر گربی تھا اور میں نے پا باجی پلیچ باجی نے پتھان کہتا کہ آپ بیٹیو کی شاہدی مجھ سے کروا تو اگر آپ لوگوں نے گھر نہیں چھڑوانا تو میں نے باجی کو بتایا باجی نے فوراں سے پے کیا اور مجھے اپنے پاس بوڑا لیا دیم رہاں کتنے اب بچیاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال آپ کے پاس آتی ہیں اور جو ٹھیک ہو کے نکلتی ہیں ٹھیک ہو کے تو جو پہلے دن سہی ہے وہ آج تک اس کا بھی کام چلی رہا ہے پچیس تیس آپریشن ایک سال میں نہیں ہوتے بیٹے آہ سالوں لگ جاتے ہیں آہ لیکن آہ اس سال کا میں آپ کو فگرز بتاؤں کیونکہ ابھی مجھے ازبر ہے کہ جولائے سے لے کے ڈیسمبر تک آن این ایوریچ تین لڑکیوں کے پر تضاپ پھیکا گیا ہے جس کا مطلب ہے چھتیس لڑکیاں جو ہیں وہ جلائی گئیں جو میرے پاس پہنچی ہیں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن تک ہم نہیں پہنچ پائیں جو مجھ تک نہیں پہنچ پائیں وہ جو کہ سروائیو ہی نہیں کر پائیں ہمیں ہدایت دے بچیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں تو جلا دو جہیس کیوں کاملائی ہو تو جلا دو مجھ سے شادی نہیں تو تم کسی سے شادی نہیں کر سکتے میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں مطلب مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ اگر کسی کی نہیں ہو سکتی تو اپنے پر بھی ڈالو نا تم بھی پھر کسی کی نہ ہو مگر یہ تمام چیزیں جہالت اور مذہب سے دوری یہ ساری چیزیں جہاں آپ تھوڑا سا پڑھتے ہیں آپ کا شعور بیدار ہوتا ہے جہاں پہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں وہاں پہ آپ کی اکل و فہم جو ہے وہ دونوں اتنا کھل جاتا ہے کہ آپ کو پیار ہو جاتا ہے انسانوں سے تو کچھ شک نہیں جناب یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے سلام کے محمد موسیقی 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 میرے پیار ہے یہ ہیر یہ سکن اور ہیر میں سکن اور ہیر میں ہوں آپ نے ہر وہ چیز ان کی طاقت بنایا جو ان کی کمزوری بنایا چاہا ہے بے کل نیچے جو سپن سے ملی اس سکن کی اور یہ بھی سکن اور ہیر کو کھرتی ہے تو مطلع آپ نے ہر وہ چیز جو ان کی کمزوری بنا دو آپ نے ان کی طاقت بنا دی یہ بہادر بچی ہیں اتنے پیارے ہی سٹائلز بناتی ہیں مینی کیور پیڈی کیور جائے ان کے کلائنٹ ان کو پوچھتے ہیں مجھ اس طرح جوزفین کہہ رہی تھی کہ وہ چھکتی پر تھا کیا ہوا تھا میری ہیس بین نے چلایا تو کیوں مطلب کیا ایسا کیا تھا وہ یعنی کہ کچھ کرتے نہیں تھے کماتے نہیں تھے ہائی ٹائنگ پرمائشیہ کرتے تھے جب گربالے پورے کر دیتے تھے تو کہتے تھے وہ دوسری شادی نہیں کریں گے جب گربالے دیتے نہیں تھے تو وہ کہتے تھے دوسری شادی کریں گے چلو نین کی پھر کیا کیا پھر یعنی کہ ایک دن وہ میرے ساتھ لڑے انہوں نے مجھے گھر سے نکال رہا تو میں نے کہا کتنی رات کو میں نہیں جاؤں گی تو انہوں نے میرے اوپر پر ٹرول پھینکر آت لے بچے کاندے تھا میرا جو ایک بیٹا ہے ایک بیٹا جو تو وہ سانس کے پاس تھا کیسے ہم بہیس لوگ ہیں ہم لوگ بس پتہ نہیں اصل میں تو ایسے لوگوں کو سزا اگر دی جائے اور فوراں دی جائے سزائے موت سے بھی سزا کم ہے کیونکہ آپ کسی سے اس کی زندگی اس کی پہچان اس کی شکل چھیننا چاہ رہے ہیں آپ اس سے اور جلانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ ختم ہو جائے لیکن جسے رب رکھتا ہے اسے کون وہ کر سکتا ہے اور اب تم اس سے پہلے والی زندگی سے زیادہ بہتر زندگی گزاری ہو بتاو بلکل یہ کونفیڈنس تمہارے پاس ہے تمہارا بچہ تمہارے پاس ہے خود کماری ہو خود کھاری ہو کسی کو جواب دینی ہو سوائے اس رب کے اگر باچی نہ ہوتی تو میں ضرور جواب دے ہوتی لیکن اب باچی ہیں تو اس لیے میں کسی کو جواب دے ہوتی جواب دے رہی گا جواب دے رہی گا اور زندگی کی جو ترخ چیزیں ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ان تلخیوں کو ضرور دیکھیں سے نظر بچا کے کبھی نہ نکلیں کیونکہ جب ان تلخیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں یہ ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے بڑی خوشی جس کے ساتھ آج میں کھڑی ہوں بہادر لڑکی میں شاید کمزور ہوں لیکن یہ بہادر ہے ان کو آج ان سلام پیش کرتے ہیں آپ کو لے کے چلیں گے ان کی بہادر بچی کی طرف جانگے ان کی بیٹی ریدا کی طرف اور جانے گے کیسی اممہ ہے ٹرک اممہ ہے انہوں نے جانور نہیں رکھنے دیا تو اس کو اس کی ساری شکایتیں سنیں گے اور ان کے بچپنے کو دیکھیں گے اس لیے نہیں لے کے جا رہی ہوں ان کے بچپنے کو دیکھیں گے کیونکہ جب آپ اپنے بچوں کی بچوں سے ملتے ہیں آپ کے اندر کا بچپنا ہے خود بخودنے کا لاتے ہیں چلی آئیے اس بچپنے میں آپ کو لے کے چلتے ہیں بہت خوبصورت گھر اسپا کی مطلب یہاں میں ہزبن ساری ان کے اس طرح کے شوق ہیں یہاں دیکھ لیں یہ آج میں صبح سے چلی ہوں آج مزہ آرہا ہے وہ اپنے بزاج کے لوگوں سے ملتے رہے نا یہ کیسی ممہ ہے انہوں نے کتے بلیا ہی نہیں پالنے دی ایسی ممہ ہے میں نے یہ بتا دیا کہ اب خوائشات بتا ہوں ساری خوائشات تمہیں اب وہ کہتے ہیں اپنے میاں کے گھر جانا تو کرنا یہ ہم نے سناتا ہے انہوں نے بھی تو بھائی سکتے ہیں کہ آپ خوائشات کے گھر جانتے ہیں ہم نے کتے اور بلیوں کے جانوروں کے علاوہ جانوروں کے علاوہ جانوروں کے علاوہ ایسے کوئی بھی شوق نہیں تھا جو انہوں نے نا پورا کرنے گیا اور مطلب اس نے ساری اپنے اپنے خوائشات اس طرح نکال لی کہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ پیرٹس بھی رکھے میں ہیں ایک کتے سے اس کا بس نہیں بن سکتا تھا تو تین آگئے ان فاکت جیسی میری شادی ہوئی ہم اپنے ہنیمون سے واپس آئے اور میں نے اممہ کو فون کیا میں نے کہا اممہ آپ نانی بن گئے تو میں نے کہا ہے میں نے کہا ہاں ہاں کتا لے لیا چھوٹا دیکھو بزرہ اور میں اتنی کو ایکسائیڈ تھی وہ ہمارا پہلا بیٹا ہوگا اور وہ کپو جو ان کا بڑا کیوٹ سا کتا ہے اب میں نہیں مجھے نہیں پسند کہ انہوں وہ مدھا ہے انہوں کو کچھ فرح نہیں پڑتا ویسے وہ ہیں کہاں تمہارے بچے مطلب not the dogs مطلب نسلے بچے لیکن وہی کہا ہے لیکن آپ کو ایک دو باتیں بتانے ہیں بعد میں ہاں وہ اصل میں ان کے راست تو تم نے کہا ہونے نے ڈانٹی کن بات پہ کی کیا مسئلے ہوتے تھے کتنی خونخار ہیں ماں یہ بھی تو یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نہیں بتاتے لیکن بچہ سچ بولتا ہوں چاہے کسی بھی مور میں ہو بچہ سچ ہی بولے گا مجھے جو بہت مطلب جسے لوگ کہتے ہیں کہ بھی اپنے بچے لیکن جتنا میں کھلی چھٹی اپنے پوتے پوتے نواسے نواسے اپنے بچوں کو دیتے ہوں اتنی رضا کو کبھی نہیں ملی یہ ہی تو ایک ہوتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ہیلو سلام علیکم اچھا آپ نے بیسے وہ بھی کر کے دکھانے ہیں وہ جو آپ لوپ میں وہ کچھ کرتی ہیں نی 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 ہولا لوپ کیا کہتے ہیں اس کو ہولا ہولا ہو ہولا کرتی ہوں مجھے پلیز ضرور سکھانا ہے مجھے سکھانا بھی آپ نے آنٹی کو کر کے بھی دکھائیں گی سہی ہے اچھا سو آپ پلیز تل سادیا سادیا کہ آپ کیا کیا نام ہے ایک نام ازار ازار اور دوسری کا سنو تیسری کا کپو اور یہ کون ہے اس کا نام ہے زیان اس کا نام ہے زیان زیان بھائی بھائی کون ہے بھائی ہے آپ کا بھائی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ جو ممہ ہیں اور نانو ہے ازار سے زیان سے زیادہ پیار کرتی ہیں ایسے 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 نہیں میرے سے تم سے میں بھی آپ کو بہت پیار کرتی ہوں نا ایسے 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 مجھے مجھے دانت پڑتی تھی تو اب ان پر ان کو بلکل بھی نہیں پڑتی بلکل بھی نہیں مطلب کہ بلکل بھی چینج ہوگی اچھا اچھا وہ کیا چیزیں تھی مطلب کہ فور ایسے کوئی چوکلٹ کھانا زیادہ کھانا تو مجھے تو الحمدللہ مجھے تو کافی دانت پڑتی تھی لیکن اب بچوں کے لیے جو ہے اپنے بیک سے نکل نکل کے دیتی ہوگی بلکل بلکہ مجھے بولا جاتا ہے بقاعدہ کہ تم نے سوچا بھی کیسے کہ روکو ان کو چوکلٹ نہ کھانے سے یا مطلب شور کرنے سے دانس کرنے سے اور اس پہ مجھے روکا گیا وہ اس پہ مجھے ٹوکا جاتا ہے اس پہ مجھے ٹوکا جاتا ہے تو مجھے ٹوکا جاتا ہے تو مجھے ٹوکا جاتا ہے بلکل بلکل اممہ بیسٹ جو تھی وہ ماہ تھی بلکل ہر چیز میں ہر چیز میں Oh look She's got something Oh yes Please ہاں چلو کر کے بھی میں بھی کروں گی Oh my god is it a never ending thing Oh Zoe Very good Zoe Amazing Very nice Zoe Beautiful Oh my god I think سب سے بڑی چیز جو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے جو لیا کترہ ہر بیٹی اپنی ماں سے کوئی ایک چیز سیکھ رہتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے ملی ہے میں نے اممہ سے بہت ساری چیزیں سیکھیں کیونکہ جب میں نے جب ڈیپلیکس میں کام کرنا شروع کیا ڈیپلیکس میں کام کرنا شروع کیا اس سے پہلے ہماری ریلیشنشپ بلکل مدر اور ڈاٹر تھی لیکن اس کے بعد جو تھی جب سے میں ڈیپلیکس جوان کیا میں نے اپنی امی کو ایک نئے طرح سے دیکھا 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 میں نے دونوں ریلیشنشپ میں ساتھ ساتھ ان سے بہت کچھ سیکھا ان کی زندگی ایک ایک سبق ہے فرسو منی ومن پاکستان جو کہ سٹرگل کر رہی ہیں یا جو اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بچوں کو ریز کر رہی ہیں لیکن میں سراؤنڈ بای ہر گائیڈ بای ہر اور منٹورد بای ہر زبردر زرام یہ ہے فیملی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی یا ایشیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہم لوگ فیملی اور فیملی کے ساتھ گندے میں ہیں بندے میں لوگ ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اگر آپ کے پاس خوشنصیب لوگ ہیں اگر آپ کے پاس فیملی تو اس کو انجوائے کریں اس کے ایک ایک پل کو کیونکہ جب یہ کچھ نہیں رہے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ میں تو بہت تنہا ہوں اصل میں تنہا شخص وہی ہوتا ہے جس کے پاس کہنے کے لئے اپنی فیملی نہیں ہوتی جانے سے پہلے کیمرا آپ کے حوالے جو آپ میسیج دینا چاہے گا میں میسیج یہ دوں گی تمام بچیوں کو اپنے ملک کی جو لڑکیاں ہیں جو کچھ کر نہیں پاتی ہیں یا ان کو کو کوئی حمد دلانے والا نہیں ہوتا don't give up اللہ تعالی کے پر آپ کا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے آپ کی راہیں خود آسان ہو جائیں گی اپنی ذمہ داری نبھائیے اور پھر حقوق مانگیں واہ پہلے دینا سکھیں پھر مانگنا سکھیں بات یہی ہے اور صرف جادت یہ کہ اپنا خیال رکھے گا جینے اور جینے دنگ کی بنیاد پر زندگی کو ہمیشہ گزارہ کریں زندگی بہت خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی ہمیں ڈھونڈنی ہے دیکھنی ہے خیال رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس سنڈے نئی مہمان نئی جگہ نئی گفتگ ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ